گزارش یہ ہے کہ مودی صاحب کو روکیں مودی صاحب کو روکیں مودی دیکھیں مودی یہ رافیل تیارے یہ چائنہ کے ساتھ پچاس زار فوج ادھر ان کے یہ بپن رابط جو ہے یہ ان کو امن چین کی بات کریں کمبوڈیا بنا دیں گے تو فلان کر دیں گے مجھے آج راوی کو سوکھا ہوا دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے ابھی یہ والا جو سین ہے یہ بہت زیادہ آگے جا کے بہت خطرناک ہو جائے گا کیونکہ جو آبی ماہری نے انہوں نے لگائی سب خبردار کر دیا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا اور بارشیں بھی کم ہوئیں تو آنے والے دنوں میں پانی کی قلت ہو جائے گی انڈیا اور ایران جو ہے وہ تو پندرہ بیس ارب ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹریڈ آجھے ارب ڈالر سے بھی کام ہے اب یہ امریکہ جو آ رہا ہے اس کو کون باہر لگائے گا خدا نہ خاصتہ وہ اپنی مات بنوانے پر آ گیا ہم پہلے ہی مالیاتی اداروں کے ہاتھ چڑے ہوئے ہیں ہم پہلے ہی اپی ٹی اپ کے چکر میں پسے پڑے ہیں مزارش یہ ہے کہ موڈی سب کو روکیں موڈی سب کو روکیں موڈی دیکھیں موڈی یہ رافیل تیارے یہ چائنہ کے ساتھ پچاس زار فوج ان کے یہ بپن رابط جو ہے یہ ان کو امن چین کی بات کریں کمبورڈیا بنا دیں گے تو فلاں کر دیں گے اور آگے بات ساری یہ ہوتی ہے ہمارا یہ ہے کام کہ ہم نے افغانستان میں عمل لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ ان کی کونسیلٹس کھل گئے اور یہ بلوجستان کو توڑ دیں گے افلان کر دیں گے دھماک نہ کر دیں یہ آنے والے دنوں میں ہوگا میں ان کو دو سال دو سال سے اس پرگرام میں جب سے کارڈ ڈسکس ہونا شروع ہوا ہے جب سے یہ ساؤ چائنہ سی اور ایریا ڈسکس ہونے تھے ٹھیک ہے وہاں پر جو واقعات پیش آتے ہیں انڈیا میں اس کی کوئی شہدت نہ ہو اس کے باوجود وہ تمام دنیا میں وہ بات کوئی شہدت ہو اس کی کوئی ایویڈنس ہو یا ایویڈنس نہ ہو وہ تمام دنیا کے اندر ابھی جیسے یہ گوبارے یا یہ جو کوئی ڈرون ماں پہ پتا نہیں کیا وہ ڈرون بین کر دیا انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا صاحب اس کو تمام دنیا میں اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو دھماکا ہوا اس میں یہ پاکستان کے بندے کی ریکارڈنگ ہے تو انڈیا کیا کرے گا پریس کون پریس کرے گا ان کے پاس کوئی بندہ پکڑا جائے پاکستان کے جاسوس اور کمٹ کر لے کہ میں نے اتنی دہشت گردی کی ہے تو انڈیا کیا کرے گا ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ ہے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا ہمارا جو پانی کا مسئلہ ہے اور جن لوگوں نے ہمارے ہمارے دریاؤں کو فروخت کیا ہم وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں ہونا چاہیے ہماری حکومتوں کو تاکہ وہ ہمیں دریاؤں جو ہیں واپس ملیں بیاز تطلوج اور راوی جو ہے مجھے آج راوی کو سوکھا ہوا دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے ابھی یہ والا جو سین ہے یہ بہت زیادہ آگے جا کے بہت خطرناک ہو جائے گا کیونکہ جو آبی ماہیدین نے انہوں نے الگائی سب خبردار کر دیا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا اور بارشیں بھی کم ہوئیں تو آنے والے دنوں میں پانی کی قلت ہو جائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ کوتہ بین لوگوں نے یہ ٹریٹی کی تھی انڈس وارٹر ٹریٹی انہوں نے ایک شروع کو سیٹل دن کیا تھا کہ جس نے فروز پر اور پتھان کوٹ کا علاقہ گرداز پر کا علاقہ شامل ہونے نہیں دیا اور ادھر فروز پر میں ہمارے ہیڈ وارک سے پوری کا پورا پانی کا زخیرہ یہاں ہوتا تھا اور وہ آتا تھا نہرو نے ایک سال روک کر پاکستان میں قہد کا سما پیدا کر دیا تھا کیونکہ پانی روک دیا گیا تھا بھارت تو مذاکرات کی میز پر آتا ہی نہیں ہے پاکستان کو پھر کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کہ پاکستان نمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے اب تک جو کچھ کیا ہم نے نقصان ہی اٹھایا ہے نا کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم بال لگا رہے ہیں کہ یہ سوویٹ یونین نہ آئے اب یہ امریکہ جو آ رہا ہے اس کو کون بال لگائے گا اب جس طرح سے زور کر کے وہ اڈے مانگ رہا ہے تو ہماری لیڈرشپ وہ کر رہی ہے ریزسٹ کر رہی ہے خدا کرے کہ یہ ریزسٹنس ان کی جاری رہے خدا نہ خاصتہ وہ اپنی مات منوانے پر آ گیا تو پھر اور اور وہ ادھا پسندی کی طرف چلا گیا انڈیا کو وہ دل سے لگا کر بیٹھا ہوا ہے وہاں انڈسٹریلیزیشن کرنا چاہیے وہاں چاہتا ہے وہاں پر جاب امپلائیوینٹ یہ وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں ہمیں یہ منائے کہ جناب انڈیا اور ایران جو ہے وہ تو پندرہ بیس ارب ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ آدھے آدھے ارب ڈالر سے بھی کام ہے تو پانچ سو ملین ڈالر بھی ہماری ٹریڈ نہیں ہے تو پھر ایسے تو آپ نہیں چل سکیں گے دنیا کے ساتھ تو آپ کا چلنا ہوگا تو دنیا کو ساتھ اور پروسیوں کے ساتھ تو ہمیں لے کر چلنا ہے افغانستان کی ٹریڈ جو ہے بعد میں اس میں ریشو کیا بنتا ہے وہ ہمارے ہماری ٹریڈ سے زیادہ ہے یعنی وہاں پانچ ارب ڈالر کی ہمارے پورے ریجن میں چاروں طرف سے چین کے علاوہ کسی کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو ہے والیم پانچ ارب بھی نہیں ہے ایک ارب سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں تو آپ اپنی چیزوں کو آپ کمپرومائز کرتے جاتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ اس تمام چیزوں کو پھیلاتا چلا جاتا ہے اور اس نے اپنے انٹریس یعنی وہاں تو چھوڑ دے نا یورپ تو کر لیا اس نے اس کے بعد یہاں میڈلیسٹ میں آ کر اس کو تمغے دیے جا رہے ہیں اس کے سینے پر جو ہے وہ اور کس طرح سے گرم جوشی سے اس کا استقبال ہوتا ہے وہاں پر انڈیا جو ہے اس کا استقبال ہوتا ہے ریاست کے لیے اہلن و سہلن مرحبا جناب سید مودی تو جناب سید مودی جو ہے وہ تو ان کا قریبی ہو گیا ہے اب ان این نٹشل یہ جو ایبسلیوٹی نوٹ والی بات ہوئی ہے یہ بڑے بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی وہی چرچل جو کہتا ہے کہ یو کین بی فرم بائی نوٹ بینگ رف تو ہم اتنا رف ہو کے فرم ہونا کیوں دکھا رہے ہیں مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں پہلے اس بات کو سمجھئے کہ ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے اور ہم جس کو مخاطب کر رہے ہیں اس کی پوزیشن اور حیثیت کیا ہے ہم پہلے ہی مالیاتی اداروں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں ہم پہلے ہی ایف ای ٹی ایف کے چکر میں پھسے پڑے ہیں اور جس کو مخاطب کر رہے ہیں وہ سپر پار ہے آج بھی اس کے الائز اور وہ ملکے ان کا بہت ہورڈ اور بہت بڑا انفلونس ہے یونائٹی نیشن کے اور یونائٹی نیشن کے زیادی اداروں پہ ہم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پہ ہم اور آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی اے بغیرہ سارے اداروں ہیومن ریٹس کی آگنائٹیشن ہم لہذا وہ آج بھی آپ کو پریشانیاں آپ کے رئیے بہت ساری جمع کر سکتے ہیں ہم پہلے ہی خاصے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ہم جب آپ ایک سپر پار کو اڈریس کرتے ہیں تو آپ میں اگر انکار بھی کرنا ہے تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ اس کی ایگو کو ہرٹ نہ کریں آپ ایروگنٹ نظر نہ آئیں کہ آپ اس کو مو چڑھاتا ہوا دیکھ وہ آپ کو دیکھ